اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آج جیس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے چین کے ایسے دس طریقے زیدنا تسی پاس آر دیں شیشے جیسی چنگی سفید سونی خوبصورت جلد شیشے ورگی سکین تا ہر کسی نوچائی دی تھونوں منوں ہر کسی نوچائی دی ہندیاں عورتاں تا ویسے ہی اللہ معاف کرے خوبصورتی دلی باغل ہندیاں اس لیے چائنہ کی سکین کو ہر دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے جیسے وہ کرسٹل کی صاف شفاف اس میں کوئی پوز وغیرہ کچھ بھی نہیں کوئی ڈرٹ نہیں ہوتا اس بلکل صاف شفاف ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں صرف دس طریقے کرنے ہیں جس میں سے سب سے پہلا ہے آئل کلینجر آئل کلینجر میں آپ زیتون کا تیل لے سکتے ہیں ناریل کا تیل اور بادام کا تیل اگر آپ اس طرح سے ان آئل سے کریں گے تو اس سے آپ کے ایک تو چہرے کی مساج اچھے سے ہو جائے گی اور کلینجر آپ نے صرف رات میں استعمال کرنا ہے ڈے میں نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایکسفولیٹ کرنا ہے ایکسفولیٹ آپ نے ہفتے میں ایکسفولیٹ یعنی کہ سکرب کرنا ہے سکرب آپ نے ہفتے میں صرف ایک یا دو بار کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو گندی سکین پہلی لیئر جو مٹی سے گرد سے گندی ہو جاتی ہے اس کو آپ اچھے سے ختم کر سکتے ہیں سکرب کر کے کوئی بھی اچھی سی برینڈ کا سکرب ہو جائے اس کے بعد آپ نے سکرب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسنس یوز کرنے ہیں ایسنس چائنیز سکین کی سب سے بیسٹ ہوتی ہے پروڈیکٹ وہ اس کو لازمی یوز جوز یعنی کہ یہ آئل کے جیسا ہوتا ہے اس کو وہ لازمی اپنی سکین پر اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ موسٹرائزر کرے یا نہ کرے اس کے علاوہ جب آپ سکرب کرتے ہیں یعنی اپنی سکین کو ایکسفولیٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو سکین پوزز ہوتے ہیں وہ صاف ہونے کے بعد وہ اپن ہو جاتے ہیں اس کو بند کرنے کے لئے آپ ٹونر استعمال کریں اچھی بھی کمپنی کا ہو جائے اگر وہ بھی نہیں آپ نہیں افور کر سکتے تو آپ پر کے گلاب کو لگائیں اس کے بعد آپ میں لینا ہے سیرم سیرم کی زگہ آپ ایلویرہ جل بھی لگا سکتے ہیں اگر سیرم نہیں ہے آپ کے پاس ویسے کوئی ایسنس آئل وغیرہ بھی جو ملتے ہیں جیسے کہ زتون کا ایک گلاب کا ایسنس ہوتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں چار پانچ سو روپے کا وہ آ جاتا ہے جسے آپ چھے ماہ سات ماہ اچھے سے گزار سکتے ہیں آپ نے وہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے لگانا ہے موسٹرائزر موسٹرائزر کے بعد آپ نے جب دھوپ میں جانا ہے تو آپ نے سن سکرین لگانا نہیں بولنا ہر چار گھنٹے کے بعد آپ نے دن میں دو بار اپنا سن سکرین لگا لینا ہے اور باہر جاتے ہوئے آپ نے لازمی سن سکرین لگانا ہے سکرین لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکین جو ہے ایکس ریس شواؤں سورج کی شواؤں سے ڈیمج نہیں ہوگی ابھی تک کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت سارا اپنا خیال رکھیں اور بہت زیادہ خوش رہیں اللہ پاک آپ کو کامیابی